اگر آپ پروفیشنل ہیں اور ان پروفیشنل ہیں آپ کو سولڈرنگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے ویڈیو پورا دیکھنا ویڈیو اسکرپ مت کرنا اور چینل بھی نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا میں بتا ہوں آپ کو کہ سولڈرنگ کیسے کرتے ہیں وہ بھی آسان طریقے سے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آئرن کی سب سے بڑی پروبلم ہو دیا کہ ہم کون سا آئرن لیں آئرن چاہے 25 وات کا ہو 30 وات کا ہو 40 وات کا ہو سب کام اچھے ہی کرتے ہیں میں دیکھو 30 وات کا استعمال کرتا ہوں کافی اچھا ہوتا ہے میں اسی سے آپ کو سولڈرنگ کر کے دکھوں گا آسانی سے تو اپنے کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک سولڈرنگ اس کے بعد ایک سولڈر بھارتی کمپنی کا سولڈر آتا ہے لوکل مارکٹ میں لے لیں جاؤ گے تو یہ آپ کو 80 روپے کا پڑے گا اور لاش پتر ہے مارکٹ سے لوگے تو یہ 60 روپے میں پڑے گا آپ کو کافی اچھی قوالٹی ہوتی ہے اس کی اس کے اندر فلکس کے ساتھ آتا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا ایک ممی جو برطن ماجنے والا جونہ استعمال کرتی ہے اس کا اس کا استعمال میں بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے تو اپنے کو سلڈرنگ کرنے کے لیے یہ صرف تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یہ تین چیز مارکٹ میں آسانی سے آوے لیول ہو جاتی ہے دو سے ڈھائی سو روپے میں مل جاتا ہے ایمازون پہ مل جاتا ہے دو سے ڈھائی سو میں میں آپ کو لنک دے دوں گا نیچے آپ وہاں سے پرچیز کر لینا سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ یہاں پہ پہلے اس کی ٹپ پہ جو ہوتا وہ کاربن جم جاتا ہے کاربن مطلب رس یعنی زنگ لیول ٹپ پہ لار اسے اس کو چھڑانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتا دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں رگڑ رگڑ ماری ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس میں دیکھو میں صورڈر کرتا ہوں تو اچھے سولڈر ہو رہا ہے صورڈر یہ پکڑ رہا ہے اچھے سے پر یہ تو صورڈر اچھے سے پکڑ رہا ہے اب اس سے کسی вائر کے دیکھتے ہیں صورڈر ہوتی ہے کی نہیں ایک میں ایک اینم کپ envoyر پورا ہے مورکموں میں یہ سولڈر کر کے دخاؤں گا آپ کو سب سے پہلے سب سے پہلی دکت ہوتی ہے کہ سولڈر میں بتا دہا ہوں کیسے کر رہا جاتا ہے سولڈرنگ پہلی بات تو ایسے بالکل نہیں کر جاتا جس طرح میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اب بلکل ایسے نہیں کیا جاتا بالکل بھی نہیں سولڈرنگ بالکل ایسے نہیں کرنے چاہدے سب سے گلت تریقہ اسوڈرنگ کرنے کا سب سے بیکار تریقہ تو میں آپ کو بہتا ہوں آپ اچھے سوڈرنگ کیسے کریں دیکھو میں نے دوسری سائٹ بھی کر رہا کچھ اچھے سے یہ پکڑ نہیں رہا ہے یہ وائر میں سوڈر صحیح سے پکڑ نہیں رہا ہے تو پکڑ بنانے کے لیے اپنے کو یہ کرنا ہوگا کہ سوڈر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوگا اٹیچ کر کے اپنے کو سوڈر کرنا ہوگا دیکھو آپ سوڈرنگ دیکھو کتنی بڑی ہاسے ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا ڈسکرپشن میں کچھ انبوکسنگ کی لنک دی ہوئی ہے اگر آپ کو کمپونیٹ ریٹ جاننے ہیں مارکٹ میں کیں کیا ریٹ چل رہے ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں اس میں دے رکھی ہیں کافی بیٹ ہوئے ہیں جا کر دیکھئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں سوڈرنگ کر رکھی ہے کافی اچھے سے دیکھیں کافی اچھی کافی اچھی mix کافی اچھے سے ہوگیا ہے سوڈرنگ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو کوئی پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ نورمل ہے اب دیکھ سکتے ہوں میں آپ کو ایک سرکیٹ بورڈ پر زیرو پی زیبی پر کرکے دیکھنے میں نے فلکس لگایا ہے فلکس وہاں لگایا جاتا ہے جہاں پہ سولٹر کافی پرانہ ہو گیا جہاں پہ پرانا ہو جہاں پہ پکڑنا بنتی ہو اب آپ کو میں سولڈنگ کر کے دکھاتا ہوں دیکھنا چھوٹی چھوٹی جو گولیاں بن جاتی ہیں نا یہ دیکھو چھوٹی چھوٹی جو گولیاں بن جاتی ہیں یہ کافی اچھا سولڈر ہو کہ یہی سب سے اچھا طریقہ ہے دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح سولڈرنگ کر رہا ہوں آپ کو بھی اسی طرح کرنا ہے اب جو وائر ہے جو میں نے ایک ایم ایم کا وائر لیا تو میں آپ کو وہ جوائنٹ کر کے دکھاتا ہوں اچھے سے پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی دیکھو یہ جھوڑ گیا اب دوسری سائٹ بھی جھوڑ کے دکھا دیتا ہوں ہوں آپ کو دیکھو میں آپ کے سامنے میں نے سولڈرنگ کری ہے دیکھ سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے سولڈرنگ میں دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی آسانی سے سولڈرنگ کون کہے گا کتنا مسکل ہے سولڈرنگ کرنا بہت آسان ہے سولڈرنگ کرنا اب میں آپ کو ایک سرکٹ بورڈ پر سولڈرنگ کر کے دکھاتا ہوں اس سرکٹ میر بورڈ پر دیکھنا میں اس میں کچھ کمپننٹ آپ کو نکال کے دکھاؤں گا اب یہ سرکٹ کافی پرانا ہے لگ بگ سال چھ مہینے پرانا ہے میں نے پرانا میرے کو کہیں مل گیا تھا تو اس میں دیکھوں میں پہلے فلکس لگاتا ہوں اس میں پہلے میں اس میں فلکس لگاؤں گا میں پہلے ہاں سولڈر کروں گا تاکہ یہ ایک دم اچھا ہو جائے اب دیکھو آپ کے سامنے میں نے اتنی آسانی سے کمپننٹ نکال دیا دیکھ سکتے ہیں آپ میں دوسرا کمپننٹ نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو دوسرا کمپننٹ نکال کے دکھاتا ہوں پہلے فلکس لگاتے ہیں فلکس لگایا سولڈر کرا اور آسانی سے نکال دیکھ سکتے ہیں آسانی سے کوئی فیک ویڈیو نہیں ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو یار ایک لائک تو ضرور دے دینا یار قسم سے سچی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا یہ دیکھو میں نے آپ کے سامنے ایک اور کمپننٹ نکال کے دکھایا کال دی اتنے کمپننٹ اب آپ کے سامنے میں ایک ایس ایم ڈی ایس ایم ڈی کمپننٹ یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایس ایم ڈی کمپننٹ نکال کے دکھاتا ہوں آسانی سے نکل جائے گا دکھاؤ میں دکھاتا ہوں آپ کو ساتھ میں ایک شمٹی لے لینا تاکہ یہ آسانی سے پکڑنے میں آسانی ہو یہ دیکھو آپ کے سامنے حرام سے نکل گیا دیکھ سکتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو ویڈیو کیسے لگی تو ملتے ہیں آگے نئی ویڈیو کے ساتھ گوڑ باہ